میں نے اپنے ہنڈرڈ کے لائکس کمپلیٹ کیا ہے ونس اگین ایک ہفتے کے بعد پھر میں ریوز آئی رہے تھے فیفٹی کے سکسٹی کے سیونٹی کے وہ لگانے والے ہوتے تو ان کے اپنے ملین ملین فالورز ہوتے ٹک ٹاک کے اوپر زیرو لائک سے ہنڈرڈ کے لائک تاک بہت یونیک سٹوری ہے صرف چاندینوں کے اندر میں نے اپنے ہنڈرڈ کے لائکس کمپلیٹ کیا ہے کیسے بیسکلی تین چیزوں پہ کام کرے اگر آپ ان تین چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک سے دو ماہ کے اندر آپ کے ہنڈرڈ کے لائکس اور سبسکرائبرز یوں بوسٹ ہوں گے ابھی بجا آئے گا نا بہت جلد میں نے تین چیزوں پہ کام کیا تین چیزوں پہ ویڈیو کا ایندھ تک دیکھنا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور آپ جو بیل آئیکن کو پہ پرائس کریں تاکہ آنے والے تمام تار انٹرسٹک ویڈیو آپ تب پہنچ رہے تو جلدے ویڈیو کی طرف پہلی جیز وہ ہے سیکوینسی یعنی کہ تسلسل کے ساتھ اپنی ویڈیو کو بنانا پہلی ویڈیو جو تھے میرے اس پہ تھے سات ویوز لیکن تھک سات دن پہ میری ویوز ڈیو پہ ویوز تھے ٹو ہنڈرڈ کے پلاس ویوز یعنی کہ پہلے ایک ہفتے کے اندر میری ٹوٹل ویڈیو کے ٹوٹل ویوز تھے صرف پچاس جبکہ اگلے ہفتے ٹوٹل ویڈیو کے ٹوٹل ویوز تھے دو سو پچاس کے یعنی کہ دو لاکھ پچاس ہزار کیسے تسلسل کے ساتھ بناتا ایک دن بھی اس کو مس نہیں کیا لیکن ٹھیک ایک ہفتے کے بعد یعنی کہ ٹو ہنڈرڈ فائف کے ویوز کے بعد میرے سات دن تک میرے ویڈیوز پر ویوز آئے تھے دو سو تین سو چار سو پانچ سو سات سو یعنی کہ ویوز پھر ڈاؤن لیکن ونس اگین ایک ہفتے کے بعد پھر میرے ویوز آئے رہے تھے فیفٹی کے سکسٹی کے سیونٹی کے ایٹی کے ٹونٹی کے اس حساب سے اس طرح صرف دو سے تین ماہ کے اندر میرے جو ویوزیاں اور لاکس ہیں وہ ہنڈرڈ کے کی بونٹری کراسٹ کر چکے ہیں اور جو ویوز ہیں وہ تو اگر آپ کی ویڈیو فائرل نہیں ہوتی تو میں فکر ہوئے میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں تو سلسل کے ساتھ بنائیں اور ایک سال کے اندر آپ کی ایک ویڈیو لازمی وائرل ہوگی اور جو آپ کی ویڈیو فائرل ہوگی وہ ہی آپ کو سٹار بنائے گی وہ ہی آپ کے ویوز آپ کے سبسکرائبرز آپ کے لائکس ہر چیز کو وہ ایک ویڈیو بوسٹ کرے گی اور انشاءاللہ مجھے امید اگر آپ ایک سال کے اندر ڈیلی ویڈیو بناتے ہیں یعنی کہ تین سو پیسٹ اپڈیو ایک سال کے اندر بنا دیتے ہیں تو میں گرنٹی دیتا ہوں ایک ویڈیو آپ کے لازمی وائرل ہوگی یہ تھا پہلا سٹیپ اگر آپ وائرل ہونا چاہتے ہیں ویوز لینا چاہتے ہیں لائک لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یوٹیوب ڈیلیڈ کر دیں جو یوٹیوب پہ ٹرکس بتاتے ہیں کہ یہ لگاؤ وہ لگاؤ اگر وہ لگانے والے ہوتے تو ان کے اپنے ملین ملین فالورز ہوتے وہ ٹرکس بتا کر آپ سے جسٹ جسٹ ارناسل کرتے ہیں اور ان کو کوئی آپ سے لین دین نہیں ہے اور آپ ان کی باتوں میں آ کر ان کے بتائے طریقوں میں آ کر یہ کرو وہ کرو اپنی ویڈیو کارنٹر خود رپورٹے لگوارے ہوتے ہیں کہ شاید وائرل ہو لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا جب تک آپ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھیں گے طریقے دیکھیں گے ٹرکس دیکھیں گے آپ کا اکاؤنٹ فریز ہی ہوگا آپ بینہ ٹرکس بینہ سوچے سمجھے اپنے تسلسل کے ساتھ کام کرتے ہیں وقت آئے گا اور آپ دیفینیٹلی گرو ہوں گے یہ تھا دوسرا دیکھا میں نے اس کو پر کام کیا بیسکل سیمپل سے طریقے ہیں جن کے پر میں کام کر رہا ہوں اور میرے ویڈیو بات کرتے ہیں تیسری اور ون اف دی موسٹ انپورٹنٹ چیز وہ ہے آپ کا کونٹینٹ دیکھئے اگر آپ کی دکان منیاری کی ہے لیکن اس کے اوپر آپ خال خال سیمٹ سریعہ بیٹھتے ہیں تو کون آپ کا کسٹمر ہوگا منیاری والا یا سیمٹ والا کوئی بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے بیچنا کیا ہے سیم لیکڑ آپ کا کونٹینٹ ہونا چاہیے اگر آپ سلو مو بناتے ہیں سلو مو بناو منی و لگ بناتے ہیں منی و لگ بناو میں منی و لگ بناتا ہوں شروع سے ابھی تک منی و لگ ہی بناتا رہا ہوں اگر آپ سلو مو بناتے ہیں سلو مو بناتے ہیں بہر اگر آپ لوگ کوئیسٹن والا ویڈیو بناتے ہیں تو کوئیسٹنیں بنائیں اگر آپ جو کچھ مرزی کرتے ہیں پس ایک چیز کو اٹھائیں اس کے اوپر کام کریں یہ نہیں ہے آج جے کال جے تیس ری جے چوتے پاکستان کے اندر یہ بیماری ہے کہ ہم لوگ دوسرے کو دیکھ کر اپنا مو لال کرتے ہیں کھا کے نہیں تھپڑوں سے لال کرتے ہیں اور سیم لائک ڈیٹ یہی سیچویشن ٹک ٹاک کے اوپر ہے جو دوسرا کام کرتا ہے وہی چیز ہم لوگ کرتے ہیں شاید ہماری ویڈیو ویڈیو لہو لیکن یہ نہیں پتا کچھ دوسرا وہ آل لیڈیو اس چیز پر ویڈیو بناتا آرہا ہے اور ابھی بھی اس پر بنا رہا ہے جو اس کی وائرل ہوئی ہے سو یہ چیز تھی تیسری اور ون آف دی موسٹ انپورٹن کہ آپ کی ویڈیو کیوں نہیں وائرل ہوتی اور تیسری چیز پر آپ کام کریں تو دیفنیٹلی آپ لوگ گروہ کریں گے امید آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو جاتے جاتے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور یاد رکھیں یہ میرے چینل نیو ہے اس پر مجھے نہیں پتا کیسے ویڈیو بناتے ہیں اگر آپ کو کوئی غلطی کتائی کمی کتائی نظر آتی ہے تو کومنٹ کے اندر لکھیں تاکہ میں اگلی ویڈیو کو مزید بہتر بنا سکوں اور اپنا لیکھیں کے جاتے جاتے آپ کا دوست آپ کا بھائی زریاب علی خان اللہ حافظ